بسم اللہ الرحمن الرحیم بسمی وبا ہے اور انسانی جانوں کے لئے خطرہ ہے اس لیے اس سے بچنے کے حوالے سے ہمیں ڈاکٹرز کی طرف حجوع کرنا چاہیے اور ڈاکٹرز کی اجتماعی جو بھی رائے بنتی ہے اس رائے کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں اجتماع کریں تو ہم کر سکتے ہیں اگر کہتے ہیں نہ کریں تو ہم نہیں کس اگر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے نہ ملیں آئیسولیٹ ہو اور انفرادی طور پر الگ زندگی گزاریں تو ہم اس کے پابن ہیں ش کی ہے کہ ہم ان ڈاکٹرز کی آرہ کو شریعت کا حکم سمجھ کر قبول کر لیں لہٰذا ایک دفعہ پھر میں واضح طور پر مکتب تشیعوں کے تمام فقاہ علماء اور بزرگوں کی اجتماعی رائے آپ کے سامنے رکھنا چاہے چاہے لبنان کے علماء چاہے عراق کے مراجع تقلید اور مشتہید چاہے بہرین کے علماء چاہے توید کے علماء چاہے ایران کے فقاہ مشتہیدین اور مراجع تقلید چاہے پاکستان مکتب تشیعوں کے تمام علماء کا ایک ہی موقع تھا ہے اور اس موقع کی بنیاد پر ان کے فتحوہ بھی سامنے آ چکے ہیں کہ اگر پرونا وائرس سے بچنے کے حوالے سے ڈاکٹرز نے ہم سے کہا کہ آپ آئیسولیٹ ہوں آپ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں تو ہم پر فرض ہے ہم پر واجب ہے یہ کام ہم کریں چاہے حکومت اس بات کی اجازت دے یا نہ دے ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کی رائے کو سامنے رکھیں تو اس حوالے سے جو بات سب سے زیادہ ضروری ہے اور تمام فقہا کی رائے اور فتوہ کی صورت میں ہمارے پاس آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجھے یہ علم ہو کہ کسی محفل میں جانے سے مجھے پرونا وائرس لگنے کا خطرہ ہے تو اس کے باوجود اگر میں اس محفل میں جاتا ہوں اور مجھے پرونا وائرس لگ جاتا ہے اور میں اس سے آلودہ ہوں یہ خودکشی کے مترادف ہے اور اس کا بنا ہے اسی طرح سے اگر میں اس وائرس کا شکاہ میں اور مجھے علم ہے کہ میں کسی محفل میں جاؤں تو میری وجہ سے دوسرے لوگ کی اس وائرس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اس کے باوجود اگر میں اس محفل میں جاتا ہوں تو پھر یہ اقدام قتل ہے دونوں صورتوں میں میں مجرم ہوں لہٰذا مجھے اللہ کے ہاں بھی سزا ملے کی اور مرنے والوں کی دیت مجھ پر واجب الادا ہے اس فتوہ کے آنے کے بعد اب چاہے نماز جمعہ کا اجتماع ہو یا نماز جماعت کا اجتماع ہو یا افطار پارٹیاں ہو یا ازاداری کی مجالس ہو یا جلوس ہو کوئی بھی عبادت اس کلی قائدے اور فتوہ سے مستثنہ نہیں ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صدر ملکت ہوں یا وزیراعظم اگر انہوں نے اجازت دی یا نہیں دی دونوں صورتوں میں یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی رائے کیا ہے اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے اجتماعات کے انعقاد کے نتیجے میں لوگوں کو آبزہ کریں گے اور یہ بیماری بڑھے گی اور دوسروں تک پھیلے گی تو ہمیں اس سے اجتناف کرنا چاہیں لیکن اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھتے ہوئے فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہ عبادت چاہے کوئی بھی عبادت بھی انجام دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں فقہ اجازت دیتے ہیں کہ ہم وہ عبادت انجام دیں اب یہ مجھ پر آپ پر علماء کرام پر بانیان مجالس پر عائمی جمعہ و جماعات پر مساجد کی انتظامی کمیٹیو پر منحصر ہے کہ ہم معاشرے میں اپنے گرد و پیش کے ڈاکٹرز کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے کس نتیجے تک پہنچتے ہیں اگر یہ بیماری ان کی رائے کے نتیجے میں ان کی رائے کی روشنی میں پھیل سکتی ہے تو پھر ہم پر واجب ہے فرض ہے کہ ہم کسی بھی ایسے اجتماع کے انقاد کے حوالے سے جب تک بیماری ختم نہیں ہوتی انقاد کے لیے کوئی قدم نہ اٹھائیں بلکہ اپنی عبادت آئیسولیٹ ہو کر انفرازی طور پر اپنے گھروں میں مختصر محفلوں میں انجام دیں لیکن اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر میں بھی مجاز ہوں آپ بھی مجاز ہیں کہ ہم ہر صورت میں اپنے فرائض اور اپنی دینی واجبات انجام دیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء وقہاء مشتہدین اور بزرگوں کی اس رائے کو عملی زندگی میں جامعہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیماری سے تمام عالم انسانیت کو تمام مسلمانوں کو تمام اہل ایمان کو تمام اہل قرآن کو جلد جلد نجال عطا فرمائے اور پاکستان کو اس بیماری سے محفوظ رمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ